بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش حمدید آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سکھیں گے کہ ر اے آر یا زپ فائل کو کیسے موبائل کے ذریعے اوپن کیا جا سبتا ہے یہ میں پاس کچھ زپ فائل ہیں جن کو انشاءاللہ ہم چیک کریں گے کیسے ان کو احسانی سے اوپن کیا جاتا ہے سب سے پہلے اپنا پلی سٹو اوپن کر لیں اور اس کے اندر سمپل لکھنے ر اے آر آپ کے پاس یہ اپلیکیشن آجائے گی آپ اس کو انسٹال کر لیں میرے پاس پہلے سے انسٹال ہے اس کے بعد اس کے استعمال کیسے کرنا ہے آپ کے پاس جہاں پہ زپ فائل پڑی ہوئی ہے دو طریقے ہیں زپ فائل سے اوپن کر سکتے ہیں یا آر اے آر جا اپلیکیشن انسٹال کی ہے آپ اس کو اوپن کر لیں جہاں پہ آپ کے پاس زپ فائل پڑی ہوئے جیسے میرے پاس یہ سٹڈیو فائل کے اندر پڑی ہوئی ہیں تو اے اسیسی پانچ سو ایک جو ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اس کو کلک کریں گے اور براوزر پہ کلک کر کے آپ نے جس فولڈر کے اندر آپ اس کو جہاں پر آپ اس کو ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں آپ اس کو سلٹ کر لیں اور یہ اوکی کے بٹن پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ فائل آپ کے پاس وہاں پہ ایکسٹریکٹ ہو جائے گی میں نے الارم کے اندر کیا الارم کے اندر جائیں گے یہ فولڈر پڑا ہوئے اس کے اندر آپ اس کو یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس کا دوسرا جو طریقہ وہ زیادہ ہیزی لگتا ہے اور وہ زیادہ کمفرٹیبل ہے لیکن سب سے پہلے آپ جائیں اپنے میموری میں جہاں بیٹن پر زیب فائل پڑی ہوئی ہے وہاں سے اوپن کریں اور اوپن وید آر اے آر یا ون رارم کی اس پہ کلک کریں گے ایکسٹریکٹ آل کا اپشن آتا ہے اس سلٹ فولڈر پہ کلک کریں آپ یہاں سے نئی فولڈر کر سکتے ہیں جس سبجیکٹ کے ہیں جسے ای سی سی فائب زیرو ون میں وہی نام دے رہا ہوں اور یہ سیف اس فولڈر کو سلٹ کریں اور یہ ایکسٹریکٹ آل اس پہ جیسی آپ کلک کریں گے تیو کے پاس ہو جگہ یہ بھی کلک کیا تو میں ڈائریکٹ اس فولڈر میں چلا گیا جہاں پہ میں نے ایکسٹریکٹ کیا ہوں وہاں سے میں اوپن کر کے اپنے جو فائلز ہیں ان کو بہت آسانی سے اوپن کر کے اپنے جو ریڈ کر سکتا ہوں میرے پاس ہر فائل کی ہر سبجیکٹ کے الگلے کوڈر ہوگا وہاں سے میں بہت آسانی اس کو جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کر سکتا ہوں اس کو ایک اور طریقہ بھی ہے ڈبلیو پی ایس فائل جو ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ کمفرٹیبل ہے لہٰذا میں یہ وہاں طریقہ یوز کرتا ہوں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈبلیو پی ایس فائل جو ہماری اپلیکیشن اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں سکھیں گے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں